موسیقی اسلام علیکم خاتین عزارات شروع کرتے ہیں آج کا اس پیحال میں ہوں آپ کا میزبان جنہیت سلیم اور آج موضوع گفتگو ہے پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے دو سٹار بولر اور بیٹسمن واہ 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 یہ پائی صاحب جو ہیں بیٹ پکڑے ہوئے یہ کوئی ٹرالی کے نیچے آگئے یار بیٹسمن ہے ذرا آسٹریلی وکٹوں پہ تیز بولنگ سے خوفزد ہے اس لیے نو پرابلم چار بچے اس کے بچارے کے پیچھے چھوڑ گیا ہے نو پرابلم کوئی بات نہیں نہیں تو اتنے خوفزدہ ہیں تو یہ کام چھوڑ کے آپ کو روئی کا کام شروع کر لیں ریانیاں نہ گندنی شروع کر لیں بھائی جان آسٹریلیا کی وکٹیں بہت تیز ہیں آپ کو نہیں اندازہ ایک آسٹریلیا کے وکٹ ایک وزیر آباد کی چھوڑی اور ایک بیوی کی زبان یہ تیروں چیزیں بہت تیز ہوتی ہیں باہ 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 تو اب بیوی کی زبان تو تیز ہو تو بندہ پیری پڑ جاتے ہیں پھر اسٹریلیا کے پیری پہ جو نیرور اس کے ساتھ کھیلنا ہے نہیں بندو بس تو کیا ہوا جیندوں کا سامنا کرنے کی لیں حالات ان کے بڑے ایمرجنسی والے بڑے ہوئے ہیں اور سکور تو ان کو چار سو بیس چاہیے موجزے کا انتظار ہے نہیں تو چار سو بیس فگر ہی بڑی خوفنا کے یہ بچہرے کیا کرے جیتنے کو تو چھوڑو جیتنے کا تو کوئی میرے خیال ہے اگر دیکھا جائے نا کوئی فالو آن کے بعد کوئی ٹیم جیتی ہے تو میرا خیال کرکٹ ہسٹری پہ نظر ڈالی جائے تو مشکل سے غالباً تین ٹیم میں جیتی ہیں فالو آن کروا کے دوسری ٹیم کو اس سے آر گئی ہوں لیکن ایک ری آف ہوپ یہ ہے کہ تینوں بار آسٹریلیا ہی آ رہا ہوا ہے اچھے ابھی مزیبتہ یہ بنی ہوئی ہے کہ ڈرو کرنا مشکل ہے اگر یہ کل کا دن ڈرو کر لیتے ہیں تو بھی اپنے اس گراؤنڈ کی ایک ہسٹری بنے گی یہ جو گابا کا کرکٹ ڈراؤنڈ ہے یہاں پہ جو فورتھ اننگ کھیلی ہے ٹیم وہ میکسیمم ڈیڑھ سو آور کھیلی ہے اگر ان کو ڈرو کرنا ہے تو دو سو آور کھیلنے ہے نہیں تو پائی جی یہ ساتھ تھا اپنے ہیلمٹ کے اوپر جو کیپ پہنی ہو یہ سٹیڈیم میں اخروٹ بھی بیجتے ہیں نہیں بھائی اندرہ اس سے دماغ گرم رہتا ہے گیند کی ہوا اتنی تیز ہوتی ہے ایک سٹو اسی کی سپیڈ سے گین جا رہی ہے بہت اچھے گین یہ گڑی ہے جس سے ایٹرل ڈر رہے بڑی عجیب بات ہے کبھی اس بات میں غور کرو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا بقاعدہ ایک علمیہ لگتا ہے آسٹریل بھی وکٹو پہ کھیلنا اور یہ آج کی بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ پچاس ساٹھ سال سے یہ علمیہ چلا آ رہا ہے کہ جو ہی پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریل بھی وکٹو پہ قدم رکھتے ہیں بیٹسمن تو یہ لوگ رنز کرنا بلکل اس طرح بھول جاتے ہیں جیسے ہمارے حکمران اقتدار میں آکے اپنے انتخابی وعدے نہیں بھول جاتے ہیں ایکزیکٹلی ویسے بھول جاتے ہیں بھائی ان وہ جو وکٹ بنائی ہے وہ پدری کسی اور ملک کی مٹی ہے بھائی اور ملک کی کیا مطلب آپ وہاں پہ رنز بنانے جاتے ہیں اچھا وہاں پہ بہنسی وکٹیں ہوتی ہیں اب وہاں پہ صرف ایک خوف ہے جو ہم سے دور نہیں ہو پا رہا اپنے بیٹسمنوں کا بول لگنے کا خوف یار دیکھیں پورا جسم ان کا کور ہے ہیلمر لیکن ان سے بول جو لگنے کا ڈر ہے وہ ذہن سے نہیں جا رہا ہے نہیں تو چیپ کروا ہو کہیں وہ آسٹریلین بولر جو ہیں وہ گید موبل ایلمٹ ڈپ کر کے نہ کر رہا تھے ہو بھائی بھائی وکٹیں ہیں سمپل اس سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ وہ بھائی وکٹیں تیز وکٹیں ہیں فاسٹ پولرز کے لیے جنت ہیں ہمارے بیٹسمن تو وہاں پہ ناکام ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں جو دنیا کے بہترین فاسٹ پولرز جو پاکستانی فاسٹ پولرز ہیں وہ آسٹریلیا کی ان فاسٹ مٹو پہ جا کے ناکام ہو جاتے ہیں اب جواب کیوں نہیں دیرہا ادھر کیا دیکھ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں جی بہو جی ایک تو اسٹریلیا دور بڑی ہے ایک بہو ززیرہ چاروں طرف پانی پانی ہے دور واقعی بہتا ہے وہاں جانے تک ان کا گیند تھاک جاتے ہیں اندھی جی تنی دور گاروالے یاد آتے ہیں جی گاروالے یاد آتے ہیں تو اپنے ویڈے بھی پیچھ بڑھو آلو اس کو تو بوڑ نے جانبوچ کے بھیجا ہے یہ درتا تھا گیند سی ادھر اچھا بوڑ نے کہا کہ جاؤ ادھر تمہارا ڈار اترے اچھا ادھر تو یہ مرنے والے ہو گئے اچھا انہی کیا ہو گئے اس کو یا رو حسنہ کرو یاد پائی صاحب ہمارے ساڑے تین تین فوڈ کے قد ہے شاڈ پچھ گیند ہی ہمارے لیے بانزر بن جاتے ہیں حالانکہ یہ نیچے نا بھی ہونا تو گیند اوپر سے گزر جاتی لیکن ڈر اس کو بہت ہے آپ فاس بولرز کا کارنامہ کرتے ہو سر جی میں تو جانبوچ کے زور نہیں لگاتا وہ اسٹریلین امیر لوگ ہیں کسی کے بچے کو گیند لگی تو مسیبت پہلے گی مسیبت پہلے گی ان کا ریکارڈ پتہ ہے کہ آپ فاس بولرز کا آسٹریلیا کی وکٹوں پہ پاکستان آج تک وہاں پہ جا کے بتیس ٹیسٹ میچ کھیل ہے دو سو بیاسی وکٹے فاس بولرز نے حاصل کی ہے پتہ ہے کس سٹرائک ریٹس ہے پچھتر کے سٹرائک ریٹس ہے اندھالہ کرو یہ کسور ہے نہ یہ سکور دے نہ ہمیں بنانا پڑے بات تو ایسے اس کے ٹھیک ہے نا پہلے آپ بالنگ کران کر انہوں کے سکور اتنے زیادہ بڑوا دیتے ہیں وہ وچارے پھر جا کے کیا کرے سر جب ان کو پہلے پاری دیتے ہیں پہلے بھی کچھ نہیں کرتے پھرنا ہم کیا کریں میرا خیال ہے تو نا پسی ایک کا نہیں تسی واپس ہی آجو سر جی یہ ساری لاد ہوتل میں تو سوتا نہیں ہے فلمیں دیکھتے رہے تھے صبح میچ کھیلنا ہے صبح آنکھیں ملتے پھر یہ نہیں تو یہ تو فلمیں بہہ رہے ہوتے ہیں تو تم لوگ ہی سو جائے کرو تو تم کیا ان کو فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں دونوں بھائی میری بات جارہ توجہ سے سوٹا میرا تیکھا ناک تھا یہ بونسر لگ لگ کی پھینہ ہو گیا یار یہ اتنا ڈرتے ہیں اگر فاشٹ بال سے تو ہمارا بورڈ ان کا کوئی بندوبست ایسا کیوں نہیں کرتا کوئی ان کو ایسی ٹریننگ کیوں نہیں دواتا کہ ان کو فاشٹ بالنگ سے ڈر خوف اتر گیا فاشٹ کا شاید ہم مقابلہ کر لیتے ہیں جو آسکریلیا کی بونسی وکٹ ہے وہ ہمارے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہو رہی ہے شروع سے ہی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب پاکستان ٹیسٹ سیریز کے لیے جاتا تھا تو کچھ دن پہلے ان کو پریکٹس سائیڈ میچز مل جاتے تھے اب وہ بھی نہیں ہوتے سیدھا ہی جا کے ان کو بونسی وکٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریزلٹ آپ کے سامنے اور اس کا ایک بڑی وجہ میں جو انیلائز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جب سے ہمارے یہاں ٹیپ بول آئی ہے نا ٹینس بول اور ٹیپ بول ہر کرپٹر اپنے کیریئر کا کوئی تیس چالیس فیصد حصہ تو ٹیپ بول ٹینس بول کی نظر کر دیتا ہے ظاہرہا اس میں بول لگنے کا تو خوف ہی نہیں ہوتا آپ اس خوف کی فضاء میں داخل ہی نہیں ہوتے اچانک آپ کو ہارڈ بال سے کھیلنا پڑتا ہے ہارڈ بال میں جا کے یہ ہو جاتا ہے جو خواب وہ سارا ٹیلی ویجن پہ دیکھئی ٹیپ بول یا ربڑ کا جو بول ہے وہ انٹرنیشنل پلیئروں کے لیے تھا ہونے چاہیے وہ تو اس کے قریب بھی نہیں چاہیے ہمارے ہاں جو عام طور پر بچے شروع کرتے ہیں وہ طویل عرصہ تک ٹیپ بول سے کھیلنا مگر یار یہ تو نہیں نا بچے ان کی تو چٹی داریوں نکل رہی ہیں بھائی جن آپ ٹیلی ویجن پہ دیکھیں ایک منٹ بھائی صاحب میں بھی ٹیم کے ساتھ آئیم کیا بات ہے یہ اور وہ گید کراتے ہیں تو پورےtschaftşa ہیاں کی آواز رہو نہیں صاحب کی کچھ ان کو بھی خیال چاہیے کہ ان کو کہ ہم ان کے مہمان ہیں تھوڑی آجزتا گید کرالے تھوڑی سلو آلے نہیں پہ تکیination اگر ممان ہے تو چاہیے کہ سٹیڈیم کے اندر بریانی کی دیکھ رہا کھلے ساتھ عدد صاحب کو یہ گید بیٹ کی جنگہ پہ پلیٹیں پکڑا دی اللہ کا بریانی کا کناہ یہ تمہال ڈالنے لگتا ہے چاول دیکھیں یہ تھوڑی سی ٹیکنیک چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنے بیٹسمنوں کو آپ لوگ پل یا ہک کیوں نہیں سکھاتے آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا میں آسٹریلیا کے خلاف سب سے زیادہ جو سینچریز ہیں وہ کن دو بیٹسمنوں کی ہیں اسٹریلیم کی نہیں نہیں پاکستانی بیٹسمن اجاز احمد کی اور گریٹ آصف اقبال کی ٹھیک ہے اور کیا وجہ تھی کہ دونوں پل اور ہک کے ماسٹر تھے میں نے دو دو پل کیا میرا مسل پل ہو گیا اصل میں وہ جن کو تم مسل کہتے ہو تو وہ تمہارے مسل نہیں ہے تمہارے بڑے مسائل ہے جن میں تم پڑے ہوئے ہو کرکٹ کی طرف توجہ تمہاری کاٹ ہے باو جی کی کر یہ بیٹان لیا 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 کہ تھاک جانے ایسی پچھلی دیکھ سی میں تین بیٹان لگیا نے میں پاہوں گے دیکھا تین اوتھے لگیا یا یہ دیکھ اگین سے بیٹ لینی ہوتی ہے ادھر سے پوٹ کے ویٹ لینی ہوتی ہے وہ جب جیت جائیں میج تو پھر ادھر سے پوٹ کے لے جاتی ہے ان بامسی وکٹوں کے خوف کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک ہم آسٹریلیا میں جا کے گیارہ ٹیسٹ سیریز کھیلیں آٹھ ہارے ہیں تین ڈراؤ کی ہیں ایک بھی نہیں جیتے آج تک سیریز ہاں جی ٹیسٹ سیریز ساڈی ہاں ہی بیڑی ہنہ دی لی تو تم کیوں نہیں بامسی بولین کراتے ہیں وازیدی دی سٹیلین سارے چٹے گو رہے ہیں کالے ہو تو میں بتاتا ہوں ان کو بہت اچھے یا نہیں ہو نا یارن وقتی چپائیں تو کلہ چٹا نہ ہو ہی ہو یارا چٹے کالے ہو جیان تو کلہ کالہ ہو تھی کھلو تر ناظین یا ملے نیک چھوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظین شادیوں کے سیزن کے حوالے سے آپ کی بھرپور فرمایش پہ ایک مرتبہ پھر حسبحال کے اس کٹیرے میں کھڑا ہے ایک میریش ہال کا مالک اسلام علیکم جنید صاحب بہت مہربانی آپ کی آپ نے مجھے دوبارہ بلایا ہے میریش ہال تو خیر چلتے ہی رہتے ہیں سارے ہی چلا رہے ہیں مگر میں اپنے آپ کو اس حوالے سے بھی بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں جناب اپنے شادی حال میں روزانہ کو تین چار سو بھوکے لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں جی بھوکے نہیں ہوتے مہمان ہوتے کیڑے مہمان حضور کھانا کھولیں تو صحیح پھر دیکھو تا نو پکے نظر آنگے کہ مہمان نظر آنگے اچھا بارال یار وہ لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں نہیں جی پیسے ایک بندہ دیتا ہے باقی سارے تو ویسے ہی فری کھاتے ہیں وہ ایک بندہ ساروں کے پیسے ہی دیتا ہے نا نہیں جی دیتا تو ایک ہے نا اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہے چلو صرف شادی کا ہی کھانا نہیں حضور میں ساتھ ساتھ نیاز بھی بڑی دیتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے ایک دربار سے حلیم کی کو میرا خیالہ چھ ساتھ دے کے بچ گئی تھی وہ پھر میں نے دو مہدی کی تقریبوں میں لوگوں کو بیجی ہیں جی انہوں نے پھر وہ نیاز کی حلیم بھی کھائی ہے سواب بھی حاصل کیا اور مجھے دعائیں بھی دی ہیں اس حلیم کے آپ نے پیسے نہیں لیے نہیں جی پیسے تو لیے تھے مگر حلیم تو نیاز کی تھی نہیں آپ لوگوں پہ ایک یہ بھی انزام ہے کہ آپ لوگ ایک جگہ سے بچی ہوئی دے گے دوسری جگہ پہ بھکتا دیتے ہیں اگر وہ کہیں پھینک دیں تو آپ کہیں گے کہ ان لوگوں نے یہ کھین رزق کو برباد کر دیا ہے گناہدار آپ ہمیں کہنا شروع ہو جائیں گے اب پتہ نہیں اس طرح کی نیاز کا تمہیں سواب ہونا یا گناہ بات تواصل میں یہ ہے نا کہ ایک جگہ سے بچا ہوا باسی کھانا تم دوسری جگہ پہ بھکتا دیتے ہو ابھی کراچی میں چند دن پہلے تین دن پرانی باسی بریانی کھانے سے کئی نیمان بیمار ہو گئے مجھے میرے دوستوں صرف اتنا بتا دو کہ بریانی کس چیز کی بنتی ہے چاول کی آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ چاول جتنا پرانا ہو اتنا اچھا ہوتا ہے وہ کچھا چاول پرانا اچھا ہوتا ہے پکا ہوا پرانا چاول باسی ہوتا ہے وہ جناب پاک کے بھی چاول چاول ہی رہتا ہے پکا کے کون صاحب اس کو شٹالہ کہنا شروع ہو جاتی ہے تینوں کھڑیا جنمہ دھانے تین پایا ہوتا ہے لمیاں دسا منٹا پا تینوں پتا رہنا پک بریانی کی اندھیا کچھے چوڑ کی اندھیا چودری صاحب آپ ہارا آدمی کو برا ہی نہ سمجھ لیا کریں آپ یقین مانیں کہ جنیل صاحب میں ہر سو شادیوں کے بعد ایک شادی بالکل فریق راتا ہوں اچھا جی جناب اور اس شادی میں میں آئیے ابھی نہیں ہو رہی خارشناب میں پوچھ رہیں گے سو شادیوں بالکل فری شادی کرونے ہو تو سو جو کنی ہے رہی ہے شادیوں ادھر آئے آپ کو بتاتا ہوں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ آئیں گے کیسے کہیں گے کریں تو جناب صاحب بندے کے اچھے کام بھی دیکھنے چاہیے صرف برائییں ہی نہیں دیکھنی چاہیے ایک الزام تم لوگوں پر یہ بھی ہے کہ پیسے آپ زیادہ لوگوں کے وصول کر لیتے ہو اور سیٹنگ ارینمنٹ اور کھانے کا انتظام اس سے کم لوگوں کے لیے کرتے ہیں نہیں جناب صاحب ایسا نہیں ہوتا ہم تو کھانا کھلنے سے پہلے سب کو دکھا دیتے ہیں گناہ دیتے ہیں کرسیوں کی حد تک بھی کمی ہوتی ہے دوسرا کھانے میں آپ جی وہ غریب ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ شروع میں کھانا صرف کر دیتے ہیں ساری پراتیں بھار دیتے ہیں ٹرے بھار دیتے ہیں اور اس کے بعد درمیان میں جب مہمانوں کو بھوک لگی ہوتی ہے اس وقت آپ کھانا روک لیتے ہو اس وقت مہمان بدل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد آخر میں آپ دوبارہ کھانا ایک دفعہ بھار دیتے ہو اور مالک کو کہتا ہے کوئی دیکھیں نہیں ساری ٹرے بھاری ہوئی ہیں جی ریت صاحب آپ ایک طرف کئی معاملات دیکھتے ہیں دوسری طرف بھی تو دیکھیں لوگ ہمارے ساتھ قیاد کرتے ہیں آپ کھارچ نہیں کر رہے ہیں کر رہا ہوں کھار رہا ہوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور کتنے فیصد لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں گے تو شادی حال والے کتنے فیصد وائلیشن کرتے ہوں گے آچہ چلو چھوڑو یا ایک اور بڑا الزام تم لوگوں پہ یہ ہے کہ شادی حال تو بنا لیتے ہو پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا مہمان بیچارے کئی ایسے ہوتے ہیں جو بقاعدہ تقریب میں شامل ہی نہیں ہو پاتے پارکنگ ڈھوٹ دیتے ہیں پارکنگ ہم کیوں تھے جی تو وہ جو آپ کا اتنا مہنگہ حال کرواتے ہیں وہ گاڑیوں پہ آتے ہیں ان کو کوئی کھوتی ریڈی وہاں ڈراؤپ نہیں کرتا میں معافی چاہتا ہوں ہم پیسے شادی حال کے لیتے ہیں پارکنگ کے لیے لیتے ہیں یہ ان لوگوں کی اپنی ڈیوٹی ہے اپنا فرض ہے وہ پارکنگ ڈھوڑ کے گڑی پارک کر کے کیا آپ فضول دلیل دے رہے ہیں باہ جی باہ پارکنگ تو باڑی ہے پھر گڑی جا کے پٹرول پمپ دے پارک کریے تسی نہ پٹرول پمپ پل جانا ہوتھے تم باکنوشی منع ہوں دیجیز تسی تسی گھٹ نہ بھی لایا ہوئے تو موہ تو لگ دیا کہ لازمان تسی سی گھٹ لاؤ گے کہ میں گلتا تھا کہیں جی ہارش کر لو رازم یہاں میں لیں ایک جوٹا سا مکپرہ ہمارے ساتھ رہیے گا پیر پا آج نید ہے آج یہ رہا تھنڈ کی سیت مارنے کے لیے میرے یین میں ایک بات آئی ہے آج کے شیری ٹاکرے میں ایک ایسی انعام کے طور پر شرط رکھ لیتے ہیں کہ جو بھی شیری ٹاکرہ جتے گا وہ ہارنے والے کو ٹائی کلو تلی ہوئی مچھلی کھلائے گا ہارنے والے کو جی میں نے کھانی یہ نا میرا دل کرتا ہے فیصلہ کون کرے گا یہ دونوں جاجرہ کھلیتے ہیں موسم کے حساب سے آپ لوگوں کے لیے گھرم مچھلی کا انتیام کر رہا ہوں اور آپ کامیڈی میں پڑے ہوئے یار اب موسم بھی انسان خود ہی بنا لیتا ہے اتنا نا شاہر اگر ہوں پیٹ میں لک میں بدل جاتے ہیں موسم بھی مئی میں برف پڑتی ہے دسمبر گرم ہوتا ہے جی میں پیسے ہو تو موسم بھی بنتے ہیں پہلا جی آپ کی نظر جراب جی اب وہ بھی پنجابی کا چپ چپیتے یاد مائی دی کھا گئی تندہ ماسوے بیبا چپ چپیتے یاد مائی دی کھا گئی تندہ ماسوے بیبا دردھنیری رات حجر دی آگئی سانو راسوے بیبا آگی سانور آسوے بیبا بس سو مجبوریاں دیاں گرانی ہے پورا سازشی ازنا تویں کردہ ڈبل کر آسوے بیبا مودین ایڈیاد آخر کرنا ستیان آسوے بیبا کیا کہہ دے آرڈر دے ہو دی مچھی دا آرڈر دے ہو اے او پوشل جن نے سو سالان دے بعد بھی ٹیڑا رہنا حالیہ کے جتی لالوں باقی سب بکواس میں بھی آہا ہاں 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 ہمارے باہر سرہا اس شیئر پر غور کرو اب ذرا تفصیل سے اے قاسد خوش رو بتا اب ذرا تفصیل سے اے قاسد خوش رو بتا اس نے پہلے کیا کہا پھر کیا کہا پھر کیا کہا بس جو نے کہا دسرہ لی گالی نہیں میرے شیئر میں بھی ایسی ہی شرمندگی پائی جاتی ہے لیڈروں کے پانچ سالہ بیان پڑھ کر مسکرا اس نے پہلے کیا کہا پھر کیا کہا پھر کیا کہا آہا 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 بہت خطورت بہت خطورت مگالوں مچھی مگالوں یار بند کرو یار مشہرہ مگالوں مچھی عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا بارے باہ بارے باہ یہ ہوتا ہے ٹیٹ پنا چونکہ چھتر نہ پھیرے اببو نے چونکہ چھتر نہ پھیرے اببو نے میں نے سو عشق ہی دوبارہ کیا حسن رزوی صاحب گئی رتوں میں حسن ہمارا بس ایک ہی تو یہ مشغلہ تھا گئی رتوں میں حسن ہمارا بس ایک ہی تو یہ مشغلہ تھا کسی کے چہرے کو صبح کہنا کسی کی ظلفوں کو شام لکھنا جنات صاحب آپ کی چیک بک دیکھ کے تو ایک شیر ارز کرنا ہوں کبھی جو بھرنے لگو تم اس کو تو لاکھ سے کم کبھی نہ بھرنا کبھی جو بھرنے لگو تم اس کو تو لاکھ سے کم کبھی نہ بھرنا پھر اپنے چیک بک کے ہر صفحے پہ بس ایک میرا ہی نام لکھنا ٹوٹل کرو یہ را یہ شیر تم میں کتنے میں پڑے گا جنات صاحب چیک بکانے نو کی پتا ہوں تھا کہ محبت کی ہوں دی کملیا جی نو جی ہوں دی اور محبت کی ہوں دی ہر دم موچ جی ہوں دی ہر دم ہر دم موچ جی ہوں دی ہر دم موچ جی ہوں دی ہر شوہر نل کی ہوں دی بیغم صرف براد پہ رون دی فیرے دیواری ہوں دی تین کنگ ٹی وی بیس جے کر لو بی بی ہی سچی ہوں دی عزیزی پچھی کے قریب آگے آئے 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 پاؤ جی ایک پیستے پاؤنا آجا یہ ایک شعر ہے بہت خوبصورت شعر ہے اور نہ جانے کیوں یہ شعر پڑھ کے باپ کی تصویر ذہن میں ابرتی ہے کیسے کہدوں کے تھک گیا ہوں میں جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں مجھے لگتا ہے شاعر چار بیویاں گھر بیٹھ ہیں چاہے راشے سے کانپتا ہوں میں پھر بھی پی سی بی کا سربراہ ہوں میں گھر میں انڈے وہی سے لاتا ہوں پچھ پہ جب جا کے کھیلتا ہوں اچھا یہ دو چار یہ سنو اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی اگر میں جیتا تو تم ہو میرے اگر میں ہارا تو میں تمہارا تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا تمہارا عاشق تمہارا مخلص تمہارا ساتھی تمہارا اپنا تمہارا عاشق تمہارا مخلص تمہارا ساتھی تمہارا اپنا رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں جب تمہارا تو میں تمہارا یہ کس پہ تعاویز کر رہے ہو یہ کس کو پانے کے ہے وظیفے تمام چھوڑو بس ایک کرلو جو استخارہ تو میں تمہارا میں اگلی پچھلی تمام قصریں نکال دوں گا یہ میرا وعدہ اگر الیکشن میں ووٹ دے دو مجھے دوبارہ تو میں تمہارا ہمیشہ امریکہ کہے یہ جہاں پہ قبضہ ہو کرنا اس کو تمہارے خرچوں میں گر تمہارا نہ ہو گزارا تو میں تمہارا یہ میرے اببہ یہ میری اببہ یہ میرے سب یار اور رشتے چھڑا ہی دینے ہے تم نے آخر سو میں تمہارا تو میں تمہارا مغالا جی مچھے مغالا ناظرین گیاں میں لینا ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا دنزین ہم ید 89 سے کے نکی ہے ہمارے مہمان کہ خوابہ جی کی طرح پکٹا پہرک recherche پکٹا پہر host نہ پڑی مشی کا тобой بتکو انتنا Das ایتا مرچی میرے ہاں تمہیں جاپے کی طرف کرنی پڑھتے جو با بکوا کر دے کیا ہاں ہو گیا آفے کر دو کر دے گیاٹ کر لے لا پڑھنا رہے پڑھنا رہے پڑھنے کن آبے جگردے وچ خرامتے دی چاب لبا اب لبابے کے کیونکہ عوام کا ماد پران کری سوما سوما پڑھا بیQUE عوام پڑھنا سوlogo بنید میں نے پانچے مر لے تھا مکار بڑا آکے دے انڈیسی پھر دس مر لے تھا اور دو کنار گلہ گلہ جی رکبہ بجائی جاؤنے بابے پہ بے یقینی کرتا ہے بابا جن کو بسان کے سوا کر سکتا ہے بابے نے تجھے تیہ دیا ہے تجھے گھر بنا کے دے گا تو بابا بنا دے گا بچا کون سا گھر بنا کے دین ہے بابا جی بابا اس کو کام بھیج مفت کا خرچہ پڑ رہا ہے کیا خرچہ کیا خرچہ میں نے بڑھا باری کامرہ لے کے تھا تجھے وہ تو برچی چونک شونہ میں یہ تو ٹولانے بیٹھے ہو دے وہ تو ٹولانے بیٹھے ہو دی ٹولانے دے تو ٹولانے دے ٹولانے دے ٹولانے دے ٹولانے دے مالے شے یہ یہ کیا ہو گیا کئی بہرہ سارے سارے رات میں ٹولانے دے لتاں کو ٹھئی آنے دیکھا بابے بابا جی بابا میرا بابا گھر ہو گیا اے بطلیز جن کو مت غصہ چڑا بابا کیوں بابے کو بھی ساتھ پھینٹی پھڑوانی ہے کون سے جن ہے بابا یہ بدخبرہ جن ہے یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تمہیں نہیں پتا بابا جن والی اس میں کوالیٹی ختم ہوگی یہ جن تو نظر ہی نہیں آتا یہ واحد جن جو واضح نظر آتا ہے جہاں نئی بھی نظر آنا چاہیے وہاں بھی نظر آتا ہے کبھی جن سیکل کے نیچے آیا ہے یہ پہلا جن جو سیکل کے نیچے آیا ہے اور جس کی سیکل کے نیچے آیا ہے اس بابے نے اتر کس کو مار ہے تو جین نے اس کو جا کے چیبر نہیں چیبر رہا گلتی میری سیکل کے نیچے آیا ہے کہ کیا تھا بابے نے آجی سیکل آ رہا ہے بابے نے کیا ہے اگو اٹا جوانا او بججا جوانا میں سوچا ہے میری امبر تے ٹائیز آر سا آ رہے کھولے کی نو کہہ رہے ہیں بابا انہی دیروں سیکل آ رہا ہے اور اللہ نے شکر کر میں بابے نے ماریا نہیں ہو سروں میرا چاکا کھول جا تھا تے اپنے بابے نے بہت کھولا سبی تیری میر بانی بچہ تُو بابے دی عزت کرنا ہے ورنہ بابا کون تے جن کون بابا جی کیا آمدے باجی مسخرہ سا جن رکھا ہو تو بچیا ہے مسخرہ نہیں یہ بڑا آتھرا جن نے انہوں گسا جڑ جوے تے بابے دا لیاد نہیں کردا ایک کچھ دن پہلے میں انہوں کیا چلو واپس بوتل میں انہیں میں انہوں پھڑ کے لاکھ تو بوتل چتون دیتا ہے یہ تے اللہ تا شکر ہے میرا موہ اڈا سی تے بوتل سیون اپ دی سی یہ بابے دا موہ اندر چلا جاندہ اتے انہیں ٹکلنا دینا سی بابے نے اندری دم پخت ہو کے مر جانا سی اب تو یہ میرے منتر پڑنے سے غائب ہی نہیں ہوتا کہتا ہے بابا مجھے انسانوں میں پھرنے کی عادت پڑ گئی ہے میں نے نہیں غائب ہونا انسانوں میں پھرنے کا اس کو اتنا ہی شوق ہے تو اس کا حلیہ تو انسانوں والا بنوائے اس کے یہ سنگھ کٹوائے سر پہ اس کے ہیر ٹرانسپلانٹ کروا دے یہ دے سنگھ کٹوائے دیئے تے دم میں دیئے سارگیاں بطیاں بجھان دیئے دے یہ تھو جتے سنگنل پھڑ دا ہے اتے بال تو لگوا دے نا اس کو یہ بیٹا کیا ہوئے انہوں ہیر ٹرانسپلانٹ دا مشورہ دینا ہے اے ڈاکٹر کل چلا گیا تھے اتے بال ڈاکٹر نے انہوں لا دینے نے اتے انہوں دیکھا جانے نے بابا جی آپ نے خود اتنے اتنے لمبے بال رکھے ہوئے آپ کونسا ان سے بجھلی بنا رہے ہیں آپ تھوڑے سے دے دیں بال بچے آ کیا انہوں نہ مراد انہوں میرے والا مگر پوانائی ہوتے پہلے ہی بڑا آبودرہ ہویا ہویا ہے یہ بیٹا ادھر اس لیے آ جاتا ہوں اس کو بلب سے ڈر لگتا ہے ادھر نہیں آئے گا تو بھی اس سے ڈر اس کو تم پہ بھی بہت صفت غصہ ہے میں نے کیا کیا ہے یہ مجھے روزانہ کہتا ہے کہ بابا میں حسبحال دے انکر دے مگر کیوں اوئے میں کیا کل کرتی کرنا ہے بڑا سینئر کہن دے اے 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 صحافی جن نے میرے مورننگ شو بند کرا دے تینے تینے اپنے شو دے ویچ ڈسکس کی تا سی میرا بابا بھی دوڑ گیا سی میں بھی دوڑ گیا سا ہونسا انہوں کو بلوم دے ہی نہیں مورننگ شو اچ آپ لوگوں کو علو بناتے رہے ہم لوگوں کو اوئرنس نہ دیں اے بچہ ہم نہیں لوگوں کو علو بناتے لوگ خود پیسے لے کے ہمارے پاس علو بننے آتے ہیں ہسی علو بنان جو گے ہوئیے تیسی آپنا علو باندر بنا لئیے بابا جی وہ شرم کڑے پاسے تیٹھے مو تیرہ اے نیسی کہنا نائے میاں میں لینا ایک چوٹا سا بک پا ہمارے ساتھ رہیے گا میں ہوں وہ بڑے سے کرنا ہے غیب یہ لے دے اتنی کی درد ٹھیک ہے کہ آپ موس کے ساتھ جہاں رہے ملک تھے کنگو کی ہمارے جو ہے اینجر رہتا نیا یہ خاص نہیں ہوتھ کے بھوش کھا رہے مت کر رہے سوتے ہم کی ہے ایک سے نے بیلی کروا ریڈ کر بڑا یہ دیکھو صاف واضح اللہ پاک کا فرما کہ کسی کی غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مطرح اور ہم نئی با آ جاتے ہر وقت بے بندے کسی دنہ نیاں کی پہلے تو صرف عورتیں ہوتی تھیں نا گیتے کرتی کارچ بیٹھ کے ہائیڑ کے مچھ نال آ لیا نون دا ناک کی دا وڈ ہے بھائی یا تو تم نے اس کے ناک پہ سرانہ رہ کے سونا کرنے مردو اوپا میں کوئی تفریق نہیں اس کا کھاوند جانے اس کا ناک جانے تمہیں کیا اس بات اب مرد بھی اس میں شامل ہو گئے ہو ایک ہی صرف میں کھڑے ہو گئے محمود اور یاس نہیں اب تو ہے ایک ہی صرف میں کھڑے ہو گئے محمود اور محمودہ ہاتھی ہو گئی ہوئی ہے ہاتھی ہو گئی ہوئی ہے میں یہ رہے میں چاہ رہا تھا کہ یہ ریالائز تھوڑا سا اپنے آپ کو کروا ہوں قریبت کی جان چھوڑ دینی چاہیے تھوڑا سا حاصلہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار اور اچھی گفتگو کرنے کی عادت ڈال لی یہ خاص طور پر یہ جب جنید جمشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے یہ ان کی فوتگی کے اوپر دیکھو نا اتنا دکھ ہو ہے کہ یار آپ لوگ سوشل میڈیا جو کہ کی بات ہے میں سمجھتو جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کون آپ کے لئے بات کر رہے ہیں وہ کی بات نہیں تو اور کیا ہے اور پھر ایسی ایسی بری بات یار ہم فوت ہوئے ہوئے بندے کو مینی چھوڑ رہے ہیں ہائے 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 اللہ معافی دے دے سب کو اور حدیان دے دے اور سر کسی کے بارے میں آپ برا سوچیں گے تو پھر اس کی براہییں ہی نظر آنے لگیں اگر کسی کے اچھائی کے بارے میں سوچیں گے تو پھر اچھائییں ہی نظر آنے لگیں جی جی تعلیٰ صاحب میں نے کئی دفعہ آپ کے موہ کو دیکھا ہی نیچے نیچے دیکھا مجھے اچھے لگے ہو تو کوشش تو کرو نا یار اب آپ نے دیکھنے ہی موہ ہے تو پھر آپ یہ میں یہ لائیں کہ تعلیٰ بہت سونے ہیں آپ خبریں پڑھیں حضیر خبر سنیں عمران خان کہتے ہیں وزیراعظم جواب دینے آئیں تو میں بھی پارلیمنٹ چلا جاؤں گا میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں مجھے پہلے دن سے یہ یقین ہے یہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب چھوٹے ہوتے کرکٹ کھیلتے رہیں یہ ایک دوسرے کے دوستیں بڑے پکے یہ آج تک دیکھو بچپن کے دوست نہیں دل سے نکل یہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں یہ آہستہ آہستہ دیکھنا کھلنا شروع ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں نواز شریف صاحب آئیں گے تو پھر میں جاؤں گا یعنی وہ گانا مجھے یاد آ رہا ہے جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو بالمہ اس گلی سے ہمیں تو گزرنا نہیں جس گلی میں یعنی دیکھو آپ کہ وہ ادھر جانا ہی نہیں چاہتے چونکہ ادھر نواز شریف صاحب نہیں ہے اور ہر تقریر میں اسی ہزار چھے سو چھتالی دفع نواز شریف کا نام لیتی ہے عمران خان صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ لیل ہے کہ شریف کا دنا تچنا تینو یاد کرا وہ کسی عاشق سے کہیں نہ کہ چالکار کتھے پھر داری نننگی پہ رہی وہ آگے سے کہتا ہے میں کی لینڈ جانا کر میرا اتھے کون جی اہی طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے میں کی لینڈ جانا پارلیمنٹ میں میرا اتھے کون جی آیا ہے آجا جی خبر سنیں بھارتی فضائیہ میں مسلمان ملازمین کے داری رکھنے پر پابندی لگا دی کیوں جی یہ مودی کی صحیح ماتواج گئی ہوئی ہے اور جس حکمران کی ماتواج جائے نا اس کی حکومت کو لاتواج جائے نا دیکھو نا ان کو اتنی اقل نہیں مودی صاحب کو کہ آپ کا تو ملک کے اندر چھتیس قومیں نسلیں مذہب والے لوگ رہے ہیں کل کلان کو آپ دوسروں پہ بھی پابندی لگائیں گے تو کیوں ہے تو دوسرے کے ساتھ لڑانے آپ نے پوری کھا آج یہ مسلمانوں کی داری پر پابندی لگا رہے ہیں کل کلان کو کہیں گے جی سکھوں کو پگڑی باندھنے سے ہم نے روک دیا ہے اور پگڑی نہیں باندھ سکتے پھر تو سکھوں نے تو اس کو یہ نہیں لینا سکھوں نے پہلے اسے ہی پاگ باندھنے کیا پھر اوپر سے کٹنے اور کٹ کے پھر بعد میں ہاتھ چاڑتے ہوئے کہنے بڑی ایمان سے بے وکوفوں والی یہ گفتگور حرکتیں کر رہے ہیں موڈی اب بندہ اس کو کیا سمجھائے یا ہے رکھے دڑھ کی ماں ہوتا ہی ہوتا وہ خود ہی شہر کی طرف دا اڑتا ہے حجہ جی امریکی حکام کا کہنا ہے کہ پاک چین اقتصادی رہداری پر کوئی تحفظات نہیں ہائے معصد کے جائے یہ امریکہ کا پاکستان کی رہداری کے مطلق بیان ایسے ہی ہے جیسے ہار بس والے نے لکھا ہوتا ہے تو لنگ جیسا ڈی خیر اور جو گویرنے لگتا ہے اس کو سیڈ مار دیتا ہے یعنی کہتا ہوں مو سے یہ یہی ہے کہ جاؤ پائی جی کوئی ایسی گالی ایسی تو بیڑے خوش چاہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ کیا ہے کہ اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر یہ کس طرح بتائیں کہ کس دل سے آئے ہیں یہ بیان ویچارہ ہورے کس دل سے دے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ترائی نہیں ہے لیکن سب سے بڑا ترائی دنیا میں ہے ہی اس کو چونکہ اس کے جا کے کان پر ہے مو دی نے جس کی ماں ڈسکشن کر رہا تھا اس کو کو امریکہ کو کہ یہی بیان صبح تپیر شام انڈیا کی طرح مو کر کے دے اگر نام مو دی کو گاش پڑا تو مجھے لیتر مار رہی مو دی نے صرف اتنی کہنا میں انہوں نہ آرتا جو اس پہ آتے دے گھنے حجہ جی عزیز صاحب ایک تینی نوجوان نے باپ کی اربوں ڈالر کی دولت کو لات مار دی ایک خرب بائیس ارب ڈالر کی جائدات کا وارث بننے سے انکار اس کا کہنا ہے کہ محنت کر کے اپنا نام بناوں گا آئے 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 آوا آوا یار کمال کا پائی ہے یہ دیکھو یہ نا کوئی خرب سے واد ڈالر ہیں تو اس کو لات مار دی ہے اس نے کہ میں خود محنت کروں چار دن بروز گار رہا نا تو اس نے اسی باپ سے کہنا ہے کہ میں نے لات ماری نہیں تھی چلتے چلتے غلطی سے لگ گئی تھی اب بات تمہاری ٹھیک ہے جو لات اس نے ماری ہے اسی لات پہ سوٹیاں مارتا بھرے چلو میں تو جو ہی باتی ساں تو وجی کیا اسے تیرے چھ نہیں چانتے انہوں نہیں اکل ہیں میری تھی اکل ہی کہ تیرے چھتے انہوں فیر بھی نہیں سمجھے بہت ہی ویسے جو ہی باتی ہے لڑکا میرا خیال ہے اس نے کسی لڑکی کو متاثر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے اور بعد میں اس لڑکی کا پتہ چلنے کہ وہ کسی اور میں انوالو ہے یا وہ لڑکی آگے سے دیئے کہہ دے کہ پائی جی وہ جس خرب ڈالر کو آپ لات مار چکے ہیں میں اس میں انوالو تھی تو آڈا تھی آپ نے بڑا پوٹھے پوٹھے گنڈے ارگا بھی یہ واپس اپنے پیوں کو آوے ہی آوے بے لو آپ کو پیوں نے کہہ دے نا پوٹھن میں تھے مسکینہ جو وانڈے بیٹھا ہوں اور اس نے کہہ دے کہ اببہ میں انویں مسکین ہی سمجھے میں انو تو اپنی اولاد نہ سمجھ میں انو مسکین سمجھے زیزی چینہ میں مسکین ہوتے ہیں یا بیشی تمہارا کیا خیال ہے ان کے صرف مبائل ہی مسکین ہے بنانے والے بھی مسکین ہی ہیں یہ جو مسجدوں کے باہر نہیں کہتے ہیں ہم مسکین ہیں یہ اصل میں اصل مسکین نہیں ہوتا یہ چائنہ کے مسکین ہوتے ہیں ناظرین یہ تا آج کا اسپیال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ